اسلام علیکم کاشکار بھائیو کیسے ہیں امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے شکر کرم اور فضل کے ساتھ اس ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہماری دھان کی فصل کے اندر مختلف جانتے ہیں ہماری دھان کی فصل پیلی ہو جاتی ہے اس کی کیا وجہات ہے ساری فصل ہماری جو پیلی نہیں ہوتی مختلف ٹبیوں کی شکر میں جو ہماری فصل وہ پیلی کیوں ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم آگے ویڈیو میں بات کر رہے ہوں گے سب سے پہلے اسمی اسمائی صاحب ویلکم ٹو اپنا کسان پاکستان یوٹیوب چینل سب سے پہلے بات کرتے ہیں دھان دھان کی جو ہماری فصل ہے وہ مختلف جان سے پیلی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے جب ہم پنیری شفٹ کرتے ہیں پنیری کی شفٹنگ کرنے کے تقریباً 20 سے 25 دن کے بعد جو اس کے اثرات ہمیں نظر آنے لگ جاتے ہیں کہ ٹبیوں کی شکل میں جو ہماری دھان کی فصل ہے وہ مختلف جان سے پیلی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے ییلو کلر کی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہماری پاکستانی کی زمینیں ہیں ان میں نائٹروجنی خادوں کی نائٹروجنی خوراک کی بہت دعا کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ٹھیک طریقے ہم لوگ یوریا وغیرہ اور جو ڈی اے پی وہ سب چیزیں ہم یوز تو کرتے ہیں لیکن ہم اس کو درست طریقے سے یوز نہیں کرتے جس کی وجہ سے مختلف جان سے ٹبیوں کی شکل میں جو ہماری دھان کے فصل وہ پیلی ہو جاتی ہے پیلی ہونے کی سب سے مین ریزن یہی ہے کہ اس میں جو نائٹروجنی خادے ہوتی ہیں مسال کے طور پر جو نائٹروجن جیسے کہ یوریا جو ہم نائٹروجنی خاد ہوتی ہے یوریا کے نام سے اس کو ہم استعمال کرتے ہیں ہم یا تو اسے چھٹا جب دیتے ہیں تو چھٹا ہم صحیح طریقے سے دیتے نہیں دوسر طریقے سے چھٹا ہم لوگ دیتے نہیں جس کی وجہ سے جو ہماری دھان کی فصل ہے وہ مختلف جان سے پیلی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ صرف صرف واضح طور پر ہمیں جو نشانی ہوتی ہے پیلے ہونے کی وہ نائٹروجنی خادوں کی کمی ہوتی ہے کاشکر وجہ جب بھی آپ نے دھان کی فصل کو لگانا ہے کوشش کیا کریں کہ جو ڈی اے پی خاد ہوتی ہے اس کو آپ زمین کی تیاری میں جسے ہم قدو بولتے ہیں جب آپ قدو مار رہے ہوں اسی وقت استعمال کریں نہیں تو آپ جب آپ اپنی دھان کی فصل کو شفٹ کر جائیں جب وہ اپنی جڑے لگا لیں پانچ سے چھے دن کے اندر جو ہماری دھان کا پودا ہوتا ہے جو اس کی پنیڑی ہوتی ہے وہ جڑے لگا لیتی ہیں آپ کوشش کریں کہ آپ اسی وقتی آپ اس کا ڈی اے پی کا چھٹا کر دیں ڈی اے پی کے ساتھ آپ یوریا کا بھی چھٹا کر دیں جو سٹارٹنگ میں اگر آپ لوگ یوریا اور ڈی اے پی کی اگر آپ لوگ کمی کر جاتے ہیں نائٹروجنی خادوں کی کمی کر جاتے ہیں تو ہماری فصل جو پورا قد نہیں کر پاتی پورا جو ہمیں جھاڑ نہیں دے پاتی اور صحیح طریقے سے وہ جو بوٹا مارتی ہے جو شغوفے اپنے نکالتی ہے وہ نہیں نکال پاتی جس کی وجہ سے ہماری پیداوار میں بھی کمی آ جاتی ہے اور ہمارے جتنے بھی خرچات ہوتے ہیں وہ سالے ضائع ہو جاتے ہیں کاشکر بھئی ہے کہ آپ لوگ کوشش یہ کیا کرو کہ جب بھی آپ نے دھان کو شفٹ کر دیا ہے دھان کی پنین کو شفٹ کر دیا ہے آپ اس وقت جو پانی کی مقدار کو بھی مینٹین رکھیں اور جو نائٹروجنی خوراک ہے جیسے نائٹروجن وغیرہ جو یوریا کی شکل میں ہم اسے دیتے ہیں وہ آفی اکڑ بوری یا ڈیڑ بوری آپ لازمین استعمال کریں دس دن کے اندر اندر نہیں تو اگر آپ لوگ زنگ کا بھی ساتھ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک زبردست زنگ کے نام سے ایک زبردست جو یوریا کے نام سے کاشکار بھائی ایک خواد مارکٹ میں موجود ہے ایگرو کمپنی کی واپ یوز کر لیں اس کے اندر جو ہے وہ یوریا بھی ہوتا ہے اور جو اس کے اندر زنگ بھی ہوتا ہے زنگ انہوں نے اوپر کوڈنگ کی ہوتی ہے تو اس کے اندر ہمیں دونوں چیزیں مل جاتی ہیں اور زنگ ہمیں علاق سے ڈالنے کی وہ زورت نہیں ہوتی بعض اوقات کاشکار بھائی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری جو زمینے ہیں وہ ہم نے تو بڑے اچھے طریقے سے لیول کی ہیں بڑے اچھے طریقے سے ہم نے پانی کے درو ہم نے جو یوریا خواد لگائی ہے پھر بھی ہماری جو مختلف جو ٹبیوں کی شکل میں ہماری جو فصل وہ پیلی کیوں ہو رہی ہے دھان کی کاشکار بھائی اس کی جو ہوتی ہے وہ یہ ریزن ہے اس کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی جو فصل ہے وہ اس زمین وہاں پر جہاں سے وہ آپ کی جو فصل ہے وہ پیلی ہو رہی ہے وہاں پر زمین کا جو وہ نمکیات کی اور خوراکی اجزاء کی کمی ہوتی ہے اس جہاں پہ جو آپ اگر اس جہاں کا سیمپل کریں گے اور دوسری زمین کا سیمپل کریں گے جہاں پہ آپ کی دھان کی فصل ایک اکڑ میں بالکل صحیح کھڑی ہوئی ہے اور اسی اکڑ میں اگر آپ کی جو فصل ہے وہ پیلی ہے تو آپ اگر ان کا معاینہ کریں گے زمین کا تو آپ کو اس مخصوص جہاں پہ جہاں پہ آپ کی فصل جو وہ پیلی ہوگی وہاں پہ آپ کو جو خوراکی اجزاء ہیں ان کی آپ کو کمی دیکھنے کو ملے گی کاشکر بھئیو کہ آپ کوشش کریں کہ جہاں پہ بھی آپ کی مخصوص جہاں پہ آپ کی دھان کی فصل وہ پیلی ہے تو آپ وہاں پہ تھوڑی سی نائٹروجن خواہ زیادہ ڈال لیں کہ جو ہماری کمی ہے وہ نائٹروجن خواہ ڈالنے سے پوری ہو جائے کاشکر بھئیو کہ جو ہماری دھان کی فصل ہے آج کل جو ہے اس پہ بہت زیادہ ڈیزیز اور جتنی بھی اپنا بیماریاں اگر آتی ہیں ان سے بھی اختیار جو ان سے بھی جو اس کی حفاظ ہے وہ بھی بہت زوری ہے اس کے لئے آپ پٹاش یوز کریں کہ پٹاش جب آپ یوز کریں گے تو ہماری جو دھان کی فصل ہے اس کے اندر خود با خود ہی ان بیماریوں کے خلاف آنے سے پہلے ہی قوت مدافقت پیدا ہو جائے گی جس سے بیماریوں کا جو آٹیک ہے وہ بہت کم آئے گا کاشکر بھئیو یہ ویڈیو یہاں تک کی تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیہ ہوگی ہم ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے جا دیجئے اللہ حافظ